موسیقی حد نظر پھیلا ہوا صاف و شفاف سنہری ریگستان اس پہ بنے قدرتی پیٹرن اور یہاں کے خوبصورت نخلستان اسے پاکستان کا سب سے حسین خطہ بناتے ہیں اگر آپ قدرت کا خوبصورت نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو زندگی میں ایک بار نوشکی ضرور جائیں موسیقی یہ ویڈیو ہمارے نوشکی سیریز کا پہلا ویڈیو ہوگا جو کہ چار حصوں پر مشتمل ہوگا جس میں نوشکی شہر کے متعلق معلومات زنگی ناوڑ جھیل کی سیر شیخ حسینی مزار کی زیارت اور دوسے ڈیم کی وزٹ پر مشتمل ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نوشکی شہر کے متعلق معلومات دیں گے موسیقی کوئٹا سے نوشکی کا فاصلہ ایک سو چوبیس کلومیٹر پر محیط ہے جہاں آپ دو گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ صبح صویر کوئٹا سے نوشکی کے لئے روانہ ہوئے لگ پاس ٹانل کے بعد ہم قومی شہرہ اینڈ فوٹی کی طرف مڑے یہ قومی شہرہ مستو نوشکی اور چاگی سے ہوتے ہوئے پاک ایران بارڈر پر ختم ہوتا ہے سارا راستہ پہاڑی اور ریگستانی علاقوں پر مشتمل ہے اس کے علاوہ ریلوے لائن سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی زاہدن تک چلی جاتی ہے راستے میں ہم لوگ شیخ واصل ریلوے اسٹیشن پر رکھیں یہ خوبصورت ریلوے اسٹیشن کوئٹا سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کوئٹا نوشکی روڈ پر ایک گھنٹہ مسافت کے بعد آپ کے دائیں جانب شیخ واصل اسٹیشن کا سائن بورڈ نظر آتا ہے جہاں سے آدھا کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد آپ اس خوبصورت اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں اس کو انگریزوں نے انیس سو پانچ میں تعمیر کروایا تھا لیکن اکتوبر انیس سو بائیس تک اسے ہیران کے شہر زائدن تک توسیح دی گئی کسی زمانے میں یہاں پہ شور شرابہ ہوگا لیکن اب یہاں آکے احساس ہوتا ہے جیسے وخص رکھ سا گیا ہے ضرورت کے حساس بنے کمرے اور چاروں طرف پھیلا ہوا خاموشی جسے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے سڑک کی تعمیر کے بعد مسافر بردار ریل سرویس بند کر دی گئی لیکن ایک ہفتہ وار مال بردار ٹرین کوئٹہ سے ایران کے شہر زائدن تک جاتی ہے تھوڑی دہر چہل قدمی اور آرم کے بعد ہم لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے ہماری اگلی منزل شہر جان آغا کا مزار تھا کوئٹہ سے ایک سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع کوئٹہ تفتان روڈ کے دائیں جانب ہم لوگ مزار کی طرف مڑے مزار دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان ایک انچی جگہ پر واقعہ تھا ایک چھوٹے سے بیرل کو کراس کرنے کے بعد ہم ایک چھوٹے سے دروازے کے ذریعے مزار کے سہن تک پہنچے موسیقی مزار کے دائیں طرف ایک مسجد بھی تھی پوری مزار کو سفید رنگ سے رنگا گیا تھا مزار پہ حاضری کے بعد ہم لوگ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے موسیقی 35 کلومیٹر اور ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم لوگ یہاں کے سب سے بلند چڑھائی پر پہنچ گئے جسے سلطان نہ چڑھائی کہا جاتا ہے تنگ سڑک اور زیادہ ڈالوان کی وجہ سے آپ کی گاڑی کی رفتار کم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہاں اتر کر چاروں طرف کے خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انچے انچے پہاڑ اور ان کے درمیان سے بنی سڑک پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئی گاڑیاں پورے منظر کو اور حسین بنا دیتے ہیں یہاں سے صرف بارہ کلومیٹر سفر تائے کرنے کے بعد آپ نوش کی شہر پہنچ جاتے ہیں زلہ نوش کی کوئٹہ کے شمال مغرب میں واقع ہے دو ہزار نو سو فٹ سطح سمندر سے بلند اور انچے پہاڑوں کے دامان اور ریگستان کے پاس آباد یہ شہر اپنے سنہری ریگستانوں کی وجہ سے مشہور ہے اسی وجہ سے اسے سٹی آف گولڈن ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ریگستان شمالن اور جنوبن آبانستان کے صوبے ہیلمند تک پھیلے ہوئے ہیں دو ہزار سترہ کے مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی ایک لاکھ اٹھتر ہزار افراد پر مشتمل ہے یہاں پہ بادینی، جمالدینی، مینگل، سید، محمد حسنی، بڑیچ، ساسولی، لانگاو اور دیگر قبائل آباد ہے یہاں کے لوگ بلوچی، براہوی، پشتو اور اردو زبان بولتے ہیں ایران سے لزدیک ہونے کی وجہ سے آپ کو یہاں کے روزمرہ کے اشیاء ایران سے آتی ہیں تربوس کے بیچ یہاں کی مشہور سوغات ہے فازار میں ہر جگہ آپ کو اس طرح نظر آتے ہیں جب آپ ریت کے ٹیلوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں بے جان ریت کے بنجر ڈھیر کی تصور آتی ہوگی لیکن ریت کے ٹیلے دراصل متھرک قدرتی ڈھانچے ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتے ہیں اور سفر کرتے ہیں وہ جاندار چیزوں کی طرح رنگتے ہیں کچھ ریت کے ٹیلے یہاں تک گاتے بھی ہیں ان پر بنے قدرتی پیٹرن ان کو اور خوبصورت بناتے ہیں بارش کے بعد یہاں کے مقامی افراد ان سنہری ٹیلوں پر وقت گزارنے چلے آتے ہیں نتھو نہ ریک یا سین ڈیونز یہاں کے مشہور تفریح مقامات میں سے ایک ہے اس لئے ہم نے تھوڑی دیر آرام اور کھانا کھانے کے بعد یہاں جانے کا فیصلہ کیا بارش کے بعد یہ علاقہ اور خوبصورت ہو جاتا ہے موسیقی 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 بارش کی پانی یہاں کی نرم ریت کو سخت کر دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں کھچے چلے آتے ہیں ریت کے خوبصورت ٹیلوں پر چہل قدمی کرتے ہیں کچھ من چلے اپنے گاڑیوں سمیت ان ٹیلوں پر چڑھ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ریت کے ٹیلوں پر غروبِ آفتاب کے خوبصورت منظر سے رتف اندوز ہوتے ہیں موسیقی 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 پورے دن کی سفر کے بعد اگر آپ کو دودھ پتی چائے مل جائے تو آپ کی پوری دن کی تھکاوٹ کچھ لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے اگر آپ نوشکی میں ہیں تو یہاں کے زمزمہ ہوتل کی دودھ پتی چائے ضرور پیئے خالص دودھ اور علائچی سے بنے چائے کا ذائقہ آپ کو ہمیشہ نوشکی کی یاد دلاتا رہے گا موسیقی نوشکی بلوشتان کے انعزلہ میں سے ایک ہے جہاں اسپورٹس کلچر عام ہے آپ کو ہر طرف مہدان آباد نظر آتے ہیں کمنٹ آب بلوشتان نے یہاں کے فٹبال کی کھلاڑیوں کی سہودت کے لیے فٹسٹال گراؤنڈ تعمیر کروایا ہے جہاں پہ کھلاڑی رات کے اوقات میں لائٹ کی روشنی میں کھیل سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی